بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی اٹھائی سفر پیمبر کی جو وسیحتیں ہیں اور تاریخ اسلامی سے بڑھ کے عرض کروں تاریخ انسانی کا سب سے بےمثال اعلان جو ناقابل فراموش تھا غدیر کس طرح سے مستلسلن ستر دنوں کی محنتوں کے نتیجے میں غدیر کو پسے پشتا لگیا اور ادھر ختمی مرتبت کا دفن شروع ہوا کفن شروع ہوا غسل شروع ہوا اور ادھر سے شامی رسالت کے پرمانے کہاں ہیں ادھر سے مولا متقیان نے اٹھائی سفر کو خود غسل دیا کفن پہنایا اس کے بعد نمات جنازہ پڑھنے کی نوبت آئی کیسے نمات جنازہ پڑھا گئے ختمی مرتبت کا جیسے ہمارے ہم پڑھا جاتا ہے ویسے نہیں پڑھا گیا غلام آمد حریری ایک محقق ہیں گیارویں جماعت کی جو اسلامیات اختیاری کی کتابیں کئی سالوں سے پڑھائی جاری انہی کی لکھی ہوئی ہے واقعا انہوں نے نسبتاً بہترین چیزیں لکھی ہیں انہوں نے بھی یہ چیز لکھی ہے کہ پیمبر اسلام کے جب وفات ہوئی تو اب صحابہ کرام آگے پڑھے کہ نمات جنازہ کون پڑھائے گا امیر المومن نے فرمایا کہ نہ پیمبر کی زندگی میں کوئی امام بن سکتا ہے نہ ان کے جسد متحر کے پاس کھڑے ہوگی کوئی امام بن سکتا ہے کہ پھر کیسے پڑھی جائے نمات جنازہ کہ ایک ایک فاردہ آئے سوال یہ کہ کیا پڑے مولے متقیان نے بتایا یہ آیت پڑھو اور الگ ہوتے جاؤ اٹھائی سفر میں یہ پچھلے مراحل بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھے اس لئے کہ اگلے مراحل کے لئے میرے پر وقت بہت محدود ہے لیکن ناغذیر تھا تاکہ ولایت کے ابتدائی مفہوم کم سے کم روشن ہو جائے تاکہ پھر میں آگے نتائج کو بڑھا سکوں اب اٹھائی سفر کی صبحوں میں پہمبر اسلام کی وفات ہوئی پہلے مرحلے میں غسل و گفن دے دیا گیا پھر صحابہ ایک ایک کر کے جنازہ پڑھتے رہے لیکن بہت سارے ایسے افراد تھے جنہوں نے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی اسی اٹھائی سفر پورا دن پھر اٹھائیس اور انتیس سفر کی درمیانی شب پھر انتیس سفر کا پورا دن گزرا دو دن مسلسل پھر انتیس اور تیس سفر کی درمیانی شب یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی شب نماز عشاء گزرنے کے بعد آدھی رات کو دفن کیا گیا تمام محققین مورخی نے لکھا ہے ایک رات ہے بیچ میں ایک آدھی رات ہے ایک پوری رات ہے پورے دو دن ختمی مرتبت کا نماز جنازہ آپ کا جسد پڑھا رہا کس کس نے نماز جنازہ پڑھا جا کے تاریخوں میں دیکھ لیجئے ادھر ختمی مرتبت کو انتیس اور تیس کی درمیانی شب نصف شب یعنی ہنگام سہر آپ کو دفن کیا گیا اجمع ہے سب کا تمام مورخی نے لکھا اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے اٹھائی سفر ادھر پیمبر اسلام کی وفات کی خبر ہوئی اب بیچ کے تمام مراحل کو میں چھوڑنا ہوتا کہ نتیجہ دے سکوں کہ حق تعالیٰ نے سگدہ زہرہ کو اس کائنات میں کیوں بھیجا بی بی نے کیا کیا اور وہ کس حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکی ادھر اٹھائی سفر کو پیمبر اسلام کی نماز جنازہ شروع ہوئی ادھر سقیفہ بنی سعادہ میں انصار نے اجمع کیا اجمع کیا تین سو سے زیادہ تعداد ہے تقریباً تین سو بیس کے لگ بگ یہ اکٹھے ہیں سب جمع ہیں اور ادھر صحابہ کرام حالت سوگ میں پیمبر کرام اسلام کے گھر کے باہر گلی میں کھڑے ہیں کوئی گریہ کر رہے ہیں تاکہ نہ ماتے جنازہ پڑھیں ایسے عالم میں ایک شخص نے تلوار نکالی اور گلی میں پہنچا اور کہا خبردار اگر تم میں سے کسی نے کہا کہ محمد مار گئے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا وہ گئے ہیں اللہ کے پاس اور ان قریب پلٹ کے آئیں گے میں گزارش کروں گا جو دوست یہ بیچ میں ڈیجیٹل بٹیروں سے استفادہ کرتے ہیں اور کچھ حصے ٹکڑے تو اس میں کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی اور مسائل بھی اور پھر بات جب پوری طرح سے نہ ہو تو پھر اس میں غلط فہمی پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں تو جو ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے اسی پر اقتفاہ کیجئے اور ایک سلوات پڑھ جئے خاندان فاطمہ ادھر تلوار نکالی کہ اگر کسی نے کہا تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا اب صحابہ کرام مسلمان جو سوک کی کیفیت میں دکھی کیفیت میں پریشانی کی حالت میں گریہ کر رہے ہیں دکھی ہیں رنجور ہیں جب ایک اچانک سے عجیب بات سنی سب حیرت سے اس طرف دیکھ رہے ہیں ایک جوان صحابی جس قرآن میں عمر ابن زائدہ اس نے جرعت کی آگے بڑھا قرآن کی آیت پڑھی کہ اگر پیمبر اٹھا لیے جائیں یا وفات کر جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف چل پڑھو گے ڈانٹ کے خاموش کر دیئے خاموش ہو جاؤ اگر مزید بات کی تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا اب اسی کیفیت میں یہ فرد کھڑا ہے اس اسنا میں کسی کو روانہ کیا جاؤ کسی کو بلا کے لاؤ وہ دوڑتا ہوا گیا اور اس کے بعد دو بزرگ دوڑتی ہوا ہے ایک ابو عبیدہ جرہ اور ایک اور فرد ہے جیسی وہ دو افراد پہنچے ان ابو عبیدہ جرہ کے ساتھ آنے والے فرد نے وہی آیت پڑھی جو پہلے عمر ابن زائدہ پڑھ رہا تھا جس کو ڈانٹ کے خاموش کروا دیا گیا تھا کہ ہاں میرے ذہن میں نہیں رہا تھا تلوار کو نیام میں ڈالا اب یہ تین افراد اور چوتھے مرلے میں عبد الرحمان بن اوف مکی یہ بھی پیچھے شامل ہوا اور یوں یہ چار افراد پہنچے سقیفہ بنی سادہ میں جہاں پر سعد بن عبادہ کا انتخاب ہو چکا تھا اور اب بیعت ہونے والی تھی انسار کی طرف سے یہ بیعت کرنے لگے تھے جیسے بیعت کرنے لگے یہ سب پہنچے کہا کہ کس نے تمہیں حق دیا کہ تم خلیفہ منتخب کرو کہا ہماری قربانیاں ہیں ہم نے عصار کیے اپنی زمینیں جائدات اموال میں تمہیں شریک کیا یہاں تک کہ جب تم مگہ سے مدینہ آئے ہم میں سے جس کے پاس دو بیویاں تھی ہم نے ایک کو طلاق دی تاکہ تم اس کے ساتھ شادی کر سکو کیا کچھ نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے والوں میں سے ایک نے کہا کہ اپنی قربانیوں کا صلح جا کے قیامت میں خدا سے لینا یہاں پر پیمبر اگرامی اسلام کی وسیعت کے مطابق ان کے جانشین کا تائین ہوگا اور پیمبر نے فرمایا تھا کہ میرا جانشین میرے خاندان سے ہوگا اور ہم پیمبر کہہ لے خاندان ہیں اب یہاں پر بات شروع ہوئی انصار نے کہا ٹھیک ہے ایک تم میں سے ہو جائے ایک ہم میں سے ہو جائے کہ مگر دیکھا ہے تم نے کہ کسی جماعت میں کسی گروہ میں دو امیر ہوں امیر ایک ہی ہوگا اور وہ ہم میں سے ہوگا اور اس کے بعد کسی کا ہاتھ آگے بڑھایا گیا اور سب سے پہلے صاحب شمشیر نے اس ہاتھ پر بیعت کی پھر عبد الرحمان بن اف مکی نے پھر سعید بن عبادہ کا چچازاد بھائی نومان بن بشیر کا بشیر اس نے ہاتھ بڑھایا بیعت ہوئی سب نے بیعت کی تمام انصار نے سوائے سعید بن عبادہ کے اور سعید بن عبادہ کو اسی روز قتل کروا دیا گیا اور تمام تاریخوں میں اب لکھا ہوا ہے کہ سعید بن عبادہ کو جنہوں نے مارا اب جنہوں نے مارا ان کو پتا ہے کہ کنہوں نے مارا قتل کر دیا گیا ادھر سے انصار بیعت کر چکے اور اب مہاجرین کا یہ مختصر گروہ کہ آہستہ آہستہ اور بھی افراد آتے رہے شامل ہوتے رہے یہ ثقیفہ بنی سعادہ سے نکلے اب راستے میں جو بھی آ رہا ہے بیعت لی جا رہی ہے یہ پہلا گروہ ہے انصار اس کے بعد جو دوسرا گروہ ہے وہ ہے بنو امیہ جو اس وقت مدینے میں ایک مضبوط اور قوی گروہ ہے معاشی اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے افرادی قوت کے اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے ان کی کیسیت ہے دوسرا گروہ اب صورتحال نہیں معلوم آپ وقت کتنا بچا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اشارے کروں اور کچھ چیزوں کو چھوڑوں شاید نتیجے میں نقص رہ جائے مجھے معاف رکھے ہو کبھی توفیق ہوگی تو میں بات کو مکمل کر دوں گا لیکن اب میں اختتامی مرحلے کی طرف پڑھنوں ایک انصار دوسرے مرحلے میں بنو امیہ پیمبر کی وفاحت کے موقع پر سردار بنو امیہ ابو سفیان مدینے کے اندر موجود نہیں تھا شام میں تجارت کیلئے گیا ہوا تھا اسے سفر میں ختمی مرتبت کی وفات کی اطلاع ملی جیسی پتا چلا سب سے پہلا سؤال اس نے یہ پوچھا کہ پھر خلیفہ کون بنا بتایا گیا فلان شخص خلیفہ بنا اس نے تمام اموال اپنے غلاموں کی سپورٹ کیے سر پٹ گھوڑے کو دوڑاتے ہو پہنچا مدینہ رستے میں سوچتا رہا کہ تیب تو کمان سے نکل چکا اب کیا کیا جائے چلو بھاگتے چور کی تو سوچتی ہو سیدھا پہنچا جناب عباس کے پاس پیمبر کے چچا کے پاس اور جانے کے بعد کہا کہ خلافت چاہتو بنو حاشم کا حق ہے جا پھر بنو حمیہ کا حق ہے یہ فلان قبیلے کا فلان فرد کب اس لائق تھا کہ اسے خلیفہ منتخب کر دیا جائے کہ تو پھر بتاؤ کیا کیا جائے کہ آپ میرے ساتھ چلیں چل کر علی ابن عبی طالب سے میری طرف سے یہ پیشکش دیں کہ اے علی آپ ایک مرتبہ اہل مدینہ کے سامنے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر یہ ایک بات کہے کہ خلافت میرا حق ہے پھر لے کے دینا میرا کام ہے میں مدینہ کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا جتنے تیر خرچوں گے تلواریں خرچوں گے نیزے خرچوں گے اونٹ خرچوں گے افراد اور سپاہی سب میرے بس علی ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صحابہ اور مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ خلافت میرا حق ہے خوش ہوئے ابباس کوئی تو ہے جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے رہا ہے دونوں چلے کہاں مسجد نبوی میں جہاں امیر المومنین علی شبن ابی طالب علیہ السلام پیمبر کے مرکد منورہ کے قریب میں بیٹھ کر قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف تھے جیسی یہ پہنچے جاکہ خوشی سے ابباس نے خبر دی کہ سردار بنو حمیہ ابو سفیان ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ صرف ایک مرتبہ کھڑے ہو کر ان کے سامنے کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے لے کے دینا میرا کام ہے جیسی مولے متقیان نے یہ بات سنی غصے سے اٹھے اور فرمایا کہ اے ابو سفیان خلافت میرا حق ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے لیکن آج علی شبن ابی طالب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اور تمہیں یہ اختیار کس نے دیا کہ تم مسلمانوں کے بنیادی امور میں مداخلت کرے تو تو مہدور الدم ہے چونکہ تمہیں کلمہ پڑھ لیا ہم مجبور ہیں کہ ہم تمہارے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کے بنیادی امور میں مداخلت کرو اس کے بعد حضرت ایک قدم آگے بڑھے اور وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو نحج البلاغہ میں پانچویں مرحلے میں موجود ہے فرما اے لوگو فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی کے ذریعے سے چیر دو وازعو تیجان المفاخرہ اور فخر و مباہد کے تاج اتار کر زمین پر رکھ دو واررجو انطریق المنافرہ اور خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو اے ابو سفیان آج جد پانی علی کو پلانے کے لیے آیا ہے ہازا مہ ان آجنن یہ گدلہ پانی ہے اور جو تُو لقمہ ابھی علی کو کھلانا چاہ رہا ہے وَلُقْمَةٌ يَعْثُ بِحَا آکِلُوَا یہ ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کی گلے میں پھنس سکتا ہے بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے مسجد نبوی میں حضرت کی آواز تدریجن بلند ہوتی چلی گئی اور پھر فرمایا کل جب میں نے خود حکومت کے لیے بات کی تھی وَإِنْ أَقُلْ يَقُولُو حَرَسَلَ الْمُلْكُ کل جب خود میں نے اپنی حکومت کے لیے بات کی تم سب نے کہا علی حکومت کا حریص ہے وَإِنْ أَسْكُدْ جب میں چُپ ہوا کیا کہا تم لوگوں نے جَزِمِنَ الْمَوْتِ علی موز سے ڈر گیا حیحات بَعْدَ اللَّتِيَّ وَالَّتِي ہرگز نہیں بدروہت خندق و خیبر دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ علی موز سے ڈر گیا اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موز سے اتنی شدید محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دوسرے ہوا کرتی ہے پھر کیوں خاموش ہوں فلسفہ سکوتِ علوی کیا ہے رازِ سکوت کیا ہے بلن دمشتو اللہ مقنون علم لو بہتو لستربتم استراب الارشیت فی طویل بیدہ وہ علمِ مقنون وہ علم کا تھاٹھیں مارتو وہ بے کنار سمندر جو علی ابن عبی طالب کے سینے میں کہ جس کی ایک جھلک اگر میں انسانوں پر ظاہر کر دوں تو اس کائنات کے تمام انسان اس طرح سے کپ کپانے لگ جائیں اور اس طرح سے تھر تھرانے لگ جائیں جس طرح سے انتہائی گہرے کوئے میں ڈول کی رسی کپ کپ آتی ہے اور ڈول کی رسی تھر تھر آتی ہے یہاں سے مایوس ہوا سردار ابن عمیہ اب کیا کرے تو پہنچا حاکم وقت کے پاس اسے ڈرائیا جا کے کہ تمہیں میری سماجی حیثیت کا اندازہ ہے میری معاشی حیثیت کا اندازہ ہے میری افرادی قوت کا اندازہ ہے یہ اقتدار میں تم سے چھین لوں گا مزاج عشنا تھے کہ کیوں ایسے کہہ رہے ہو مگر کیا یہ حکومت تمہاری نہیں ہے اگر ہمیں اقتدار ملا ہے آپ اس میں شامل ہو جتنا بیت المال پڑا تھا سارے کا سارا اٹھا کر ابو سفیان کا مو بند کرنے کے لیے اسے دے دیے گا اور کہا کہ جب جیسے جیسے مملکت اسلامی میں وسط آئے گی آپ کو اقتدار میں بھی شریک کیا جائے گا اور ایسے ہی ہے تیرہ ہجری میں جب چار افراد کو دس دس ہزار کا لشکر لے کے بھیجا گیا شام کی طرف دمشق کی طرف حیمز کی طرف اردن کی طرف فلسطین کی طرف جن میں سے عمر بنیاس کو دس ہزار کا لشکر دیا گیا کہا کہ تم فلسطین پہ حملہ کرو اگر کامیاب ہو گئے تو وہاں تم حکومت کرو گے ابو عبیدہ جرہ کو حمز کا شرجیل بن حسنہ کو اردن کا اور یزید ابن ابو سفیان کو معاویہ کے بڑے بھائی کو دمشق کی طرف روانہ کیا گیا کہ اگر تم وہاں پہ کامیاب ہو جاتے تو تم حکومت کرو گے چھ مہینے مسلسل محاصرے کے باوجود یہ کامیاب نہیں ہو سکے یہاں تک کہ اکیس جماعت یس ثانی تیرہ ہجری یعنی دو سال اور سترہ دن کے بعد حکومت کرنے کے بعد خلیفہ اول کی جب موت ہوتی ہے تب بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے محاصرہ جاری تھا بعد میں پھر خالد بن ولید کو دس ہزار کلش کر دے کہ بھیجا گیا سب کی باہمی کوشش سے کامیاب ہوئے اور چودہ ہجری میں دمشق پر معاویہ یزید ابن ابو سفیان کی حکومت چروئی اور پانچ سال اٹھارہ ہجری تک حکومت رہی اس کے بعد وہ تاؤن کی بیماری کا شکار ہو کے مر گیا اور اس کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان آخر کیسے یزید ابن معاویہ تک حکومت پہنچی ہے یہ بات قابل غور ہے کس طرح سے سقیفہ سے آغاز ہوا اور بات کہاں تک پہنچی آخر سوچنے کی بات ہے کہ جس مسند پر صرف پچانس سال پہلے پیمبر اگرامی اسلام بیٹھا کرتے تھے آپ کی وفات کے صرف پچانس سال گزرنے کے بعد آپ کا سب سے بڑا دشمن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان اسی جگہ پہ آ گیا اور اسی رسول کی بیٹیاں رسم بستا بے مکنہ چادر اس کے سامنے کھڑی کیسے ہوا ہے اٹھارہ ہجری سے حکومت شروع ہوئی ہے دمشق پر امیر شام کی معاویہ ابن ابو سفیان کی اور پھر تیس ہجری تک دوسرے خلیفہ کی موت تک صرف شام کی اوپر حکومت رہی اور تیس ہجری میں جب تیسرے خلیفہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے یہ سب علاقے اردن فلسطین لبنان یہ سارے خطے اٹھا کر اس ایک شخص کو دے دیئے معاویہ ابن ابو سفیان کو اور چھتیس ہجری تک یہ حکومت ان کے پاس رہی پھر چھتیس ہجری میں جب علی ابن ابی طالب برسر اقتدار آئے سب سے پہلا حکم جو حضرت نے اپنے ہاں سے تحریر کیا وہ امیر شام کا آزل تھا تین جنگیں ہوئیں جو حالات آپ کے سامنے چالیس ہجری میں علی ابن ابی طالب شہید ہوئے اور چالیس ہجری سے لے کے ساٹھ ہجری تک مسلسل ساری اسلامی دنیا پر بیچ میں سے سات مہینے نکال دیئے جو امام حسن علیہ السلام کہا تھے خلافت ہے باقی بیس سالوں میں پوری اسلامی دنیا پر بنوہمیہ کی حکومت ہوگی اس کے بعد پھر یزید آیا جس نے تین سال آٹھ مہینے چودہ دن حکومت کی سردار بنوہمیہ کے سپورت کیا اور پھر وعدہ کیا گیا جس کی میں نے مثال دی وہ پورا کیا گیا یہ دوسرا گروہ بس اب بات سمیٹ رہوں پہلا گروہ جو حیث پہ حاکم کیلئے خطرہ بن سکتا تھا وہ انسار تھے انسار قریش کی وقتی منطق کے آگے سرنگو ہو گئے لا جواب ہو گئے اور جب بیعت کر لی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے پیچھے نہیں ہٹ ہٹ سکتے دوسرا گروہ بنوہمیہ ہے جن کے زمیر اور وجدان کو خرید دیا گیا تیسرا گروہ علی شبن عبی طالب بنوہمیہ اور امیر المومنین کے مخلص اصحاب ہیں اب امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی کیا تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے کیا مولا متقیان کو خبر نہیں تھی کہ اس وقت سکیفہ بنی سادہ میں کیا ہو رہا ہے وہ علی جس نے جنگ اوہد میں ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ ہزاروں کے لشکر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا وہ علی اگر سکیفہ بنی سادہ میں چلے جاتے کتنا وقت چاہیئے تھا کیوں تلوار نہیں اٹھائی اسلام اپنے وجود میں آنے اور اپنے استحکام اور اشاعت میں بھی علی کی شمشیر کا موتاج ہے اور اسلام اپنی بقا میں علی کے سبر کا موتاج ہے علی کے سبر کی رہینے میں انت ہے مشکل تلین مرحلہ ہے کیوں تلوار نہیں اٹھائی بس ایک مثال ارز کروں گا کیونکہ جوان عام تو بھی یہ بات پوچھتے ہیں اور مثال کسہر علی کے بات کر کے ختم کر رہا ہوں مجھے احساس ہے میں سم گھڑی نہیں ہے وہ کافی زیادہ ہو چکے میرے سینے میں سکت نہیں ہے لیکن گفتگو بے نتیجہ نہ رہ جائے اس لئے چند باتیں عرض کر کے زحمت تمام کروں کیوں علی علیہ السلام نے بنو حاشم نے آپ کے اصحاب نے تلوار نہیں اٹھائی دیکھئے یہاں پر راولپنڈی کے باشعور مومینین جمع ہیں ابھی کچھ دن پہلے کوئٹہ میں جو ہوا آپ کے سامنے آپ کے بھائی آپ کے عزیزان وہاں پر سردی کے عالم میں لاشے رکھ کے روڈ کے اوپر بیٹھے رہے دن رات بیٹھے رہے اور آپ بھی مختلف شہروں میں ان کے ساتھ ہم آواز تھے آپ نے حق کا ساتھ دیا اسی کیفیت کو جب یہاں کے آپ کے مخلص دوست سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ جو مسلسل تشیعیوں کی پاکستان میں نسل کشی ہو رہی ہے انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے چون چون کہ ان کی شخصیتوں کو مارا جا رہا ہے ان کے بنیادی حقوق کو پائمال کیا جا رہا ہے انہیں قلیدی عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے تو کچھ ہمیں اجتماعی طور پر کرنا چاہیے تو یہاں کے بانشعور مومنین ذمہ دار دین کا درد رکھنے والے کچھ مومنین تیہ کرتے ہیں کہ ہمیں اجتماعی سطح پر کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہم پاکستان میں تشیعوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کر سکیں سو اسی امام بارگاہ میں فلسفہِ مثال تقریبِ ذہن ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں تاکہ بات پہنچ جائے اسی امام بارگاہ میں وہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں تاکہ کچھ کیا جائے اپنی تشیعوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے عزیزوں کے لیے اور پھر وہ ایک منشور مرتب کرتے ہیں کہ یہ منشور جس کے سائے میں ہم اپنی تحریک کو اپنے امور کو آگے بڑھائیں گے اور پھر بعد میں دوسری میٹنگ ہوتی ہے اسی امام بارگاہ میں اور مومنین جی فیصلہ کرتے ہیں کہ اس طرح جب ہم اپنی بات آگے بڑھائیں گے تو ہم کافی نہیں ہیں ہمیں اپنا پیغام باقی شہروں اور دھیاتوں منتقل کرنا چاہیے چنانچہ اپنا ایک منشور مرتب کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اطراف میں اسلام آباد اور باقی شہروں میں بھی اپنا منشور تقسیم کرتے تھا کہ باقی مومنین کو بھی خبردار کریں وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں اب مومنین آشنا ہو رہے ہیں آپ کس پیغام سے آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اب آپ نے ایک تیسری میٹنگ کی اور اس میں آپ نے یہ تیہ کیا کہ جب یہ اتنا بڑا سسٹم بننے جا رہا ہے تو اس میں کچھ کاموں کی تقسیم ہو جائے انجام دیا جا سکے جب اس بات پہ آپ پہنچے تو آپ دو حصوں میں بٹ گئے مثلا کچھ مومنین تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے عزیز بھائی جو تکنا شروع ہو گئے تو انہیں اپنا صدر منتخب کرنے سرپرست منتخب کرنے اور کچھ مومنین چاہ رہے ہیں کہ وہ بزرگوار کو اپنا صدر منتخب کرنے اب فرض کیجئے کہ دونوں میں سے جو اہل ہیں جن میں صلاحیت ہے جو مستحق ہیں وہ یہ بزرگوار ہیں لیکن باقی آدھے افراد ڈٹے ہوئے کہ نہیں ہم انہیں اپنا صدر بنائیں گے ہمارے دوست نے اس لیے میں ان کو پیچھے رکھ رہا ہوں تاکہ ناراض نہیں ہوں تو انہیں بنایا جائے وہ دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں آہستہ آہستہ بحث بڑھی اور دوستوں کو جوانوں کو غصہ آنا شروع ہوا اور اس غصے میں ہاتھ آگے بڑھے کچھ گریبان چاک ہوئے کچھ افراد زخمی ہو گئے لڑائی ہو گئی اور اس ساری لڑائی اور جھگڑے کے بعد بلاخر سب نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے صدر انہیں ہونا چاہیے حق حقدار کو مل گیا تو آپ کے خیال میں مسئلہ حل ہو گیا کیوں نہیں ہوا حق حقدار کو مل گیا لیکن اس سے بڑی مصیبت پیدا ہو گئی کیا جب یہ مسند پر آ گئے حق ان تک پہنچ گیا لیکن اطراف کی آبادیوں میں اور ملاحقہ شہروں میں جن لوگوں کو آپ نے اپنا منصور پیش کیا تھا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں جو ابھی منصور پڑھ کے آشنا ہو رہے ہیں آپ کے اہداف اور مقاصل سے جیسی یہاں بند کمرے کی کاروائی ان تک پہنچے گی کہ یہ لڑے ہیں اور لڑائی کے نتیجہ میں یہ برسر اقتدار آئے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے وہ اس منصور کو پھاڑ کے پھینک دیں گے اور کیا کہیں گے ان کو ہمارے دکھوں سے اور ہمارے حقوق سے کوئی سروکار نہیں یہ عہدوں کی جنگ ہے یہ مسنت کی جنگ ہے اور بات جہاں سے شروع ہوئی وہیں پہ ختم ہو جائے گی علی شبن ابھی طالب امام ہے اور امام کا پہلا فریضہ دین کا تحفظ ہے دین اگر تلوار چلا کے بچتا ہے تو چلتی جائے گی لیکن اگر دین تلوار کو نیام میں رکھ کے بچتا ہے تو پھر زہرہ جیسی زوجہ کے رکھ سار پہ تماشے لگ جائیں اب تلوار نہیں اٹھے گی اس لیے کہ آپ دین کو بچانا ہے اس لیے علی علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی نہیں اٹھا سکتے اب آپ مجھے بتائیے جب علی نہیں اٹھا سکتے تو کوئی اور اٹھا سکتا ہے تلوار ہاں جب علی کی گلے میں رسی تھی اب حضر نے یہ منظر دیکھا تو تلوار اٹھانے لگے نکالی تلوار ایک مرتبہ لیکن اسی کیفیت میں علی امیر المومنی نے سلمان کی طرف دیکھا دیکھا تھا سلمان سمجھ گئے کہ مولئے متقیان کیا کہہ رہے ہیں دوڑتے وہ بڑھے ابو ذر کی طرف وہ کہا اے ابو ذر کیا تو علی ابن ابی طالب سے بڑا شمشیر زن ہے آج اب خود فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھا رہا تو کیا تم علی سے بہتر تلوار چلا سکتے ہو روتے ہوئے ابو ذر نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا یہ غیر معمولی منظر تھا اسی گلی میں ایک یہودی رہتا تھا جو دس سال سے مسلسل پیمبر کے ساتھ رہا پیمبر کو سنتا تھا دیکھتا تھا قرآن کی آیتیں سنتا تھا دس سالوں میں مسلمان نہیں ہوا لیکن آج اس عالم میں جب علی ابن ابی طالب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈالیوں دیکھی فوراں سے جیسے یہ منظر دیکھا بلند آواز سے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ واشہدو انہ علیم ولی اللہ ایک مسلمان آگے بڑا حیرت سے سوال کیا کہ دس سال پیمبر سے قرآن کی آیتیں سنتے رہے پیمبر براہ راستوں میں تبلیغ کرتے رہے تب تو انہیں کلمہ نہیں پڑا آج کیا ہوا اچانک سے کہ میں نے اس علی کو جنگ خیبر میں چند سال پہلے لڑتے ہوئے دیکھا تھا میں نے دیکھا تھا کہ اسی علی نے ایک جنبش دس سے اس نروازے کو اکھاڑا تھا جسے بیسیوں لوگ مل کے کھولا کرتے تھے آج وہی علی چند اوباشوں کے ہاتھوں اسیر ہے کچھ تو بات ہے اگر یہ جانشین مصطفیٰ نہ ہوتا اور اگر اسلام دین حق نہ ہوتا تو علی کبھی بھی ان کمزرفوں کی اتنی بڑی گستاخی کو برداشت نہ کرتے علی تلوار نہیں اٹھا سکتے بنو حاشم تلوار نہیں اٹھا سکتے علی کے اصحاب تلوار نہیں اٹھا سکتے انصار قریش کی وقتی منطق کے آگے سرنگو ہو گئے بنو عمیہ کے وجدان اور زمین خرید لیے گئے اب آپ مجھے بتائیں اس سارے سکوت میں جب کوئی نہیں بول سکتا تو کون اٹھے اور حق کی آواز کو پیغامِ ولایت کو اعلانِ غدیر کو خلاصہِ بیستِ انبیاء کو قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچائے جب سعید بن عبادہ جیسے بڑے سردار کو قتل کر دیا جائے اور نام و نشان مٹا دیا جائے جب مالک بن نویرہ جیسے افراد کو صحابی کو حافظِ قرآن کو شہید کر دیا جائے اسی رات کیا کیا گیا ہے ان کی سوجہ کے ساتھ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے ان حالات میں کون ہو جن کی آواز جس کی آواز اتنی رسا ہو جس کی آواز اتنی بلند ہو کہ صدیوں کے سفر کو چیرتے ہوئی قیامت تک آنے والی باشعور نسلوں تک منتقل ہو سکے وہ صرف ایک شخصیت ہے جس کا نام فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اور پروردگار نے اس بی بی کو اسی ایک دن کے لیے بھیجا اسی دن کے لیے بھیجا فاطمہ زہرہ اب جاتی کیا ہوا عام طور پر کہا جاتا ہے فدق نہ کیا بی بی فدق کے لیے گئی تھی ابھی ادھر راولپنڈی میں امام بارگاہ کے باہر گزرتے ہوئے کوئی خاتون وہ اندر آجائے آپ کے بیچ میں آجائے اور کہے کہ میں گزر رہی تھی کسی نے مجھ سے میرا پرس چھیننے کی کوشش کی تو میرا مال مجھ سے چھین لیا اتنے سو روپے تھے اتنے ہزار روپے تھے آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے ٹھیک ہے تمہارا نقصان ہوا لیکن مناسب نہیں لگتا کہ اتنے نامارموں کے سامنے آ کر تو فریاد کرے ایک عام رہگیر خاتون کے لیے آپ مناسب نہیں سمجھتے تو وہ خاتون جو خود مالک جنت ہے جو خود مالک کے کاثر ہے جو خود مالک کے کائنات ہے جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کوئی نامارم اسے نہ دیکھے اور وہ کسی نامارم کو نہ دیکھے تو کیا چند درختوں کے لیے گئی ہیں کیوں گئی ہیں سیدہ اب وقت نہیں بچا کہ عرض کروں کہ یہ فدق کیا ہے پیمبر نے فدق سیدہ کو کیوں دیا حاکم نے کیوں چھینہ ایک آش کے وقت ہوتا تو میں کچھ مراحل یہ بھی بیان کر دیتا تاکہ بات مکمل ہو جاتی لیکن بس اب ختم کر رہا ہوں اب فدق وہ ہتھیار تھا جس کے ذریعے سے بی بی دشمن کے چیرے سے نکاب کو اتار سکتی تھی اس لیے حاکم وقت کے گھر نہیں گئی ہیں اگر فدق چاہیے ہوتا جاکہ گفتگو کرتی ہیں بات کرتی ہیں نہ گھر نہیں گئی کہاں پہنچی ہیں مسجد گئی ہیں اور مسجد میں بھی وہ دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا ابھی تک کس نے بند نہیں کیا ایک قدم کا فاصلہ ہے دروازہ کھولیں بی بی مسجد میں پہنچ جائیں لیکن نہ اس دروازے سے نہیں گئی کہاں سے گئی ہیں مرکزی دروازے سے کیوں گئی ہیں مرکزی دروازے سے وہ بی بی جو یہ چاہتی تھی کہ کوئی نہ ہمارم نہ دیکھے آج خود چاہتی ہیں سب کو پتا چل جائے کہ نبی زادی آج گھر سے باہر آ رہی ہیں یہی وجہ تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں مسجد نبوی میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اتنا حجوم تھا پتا تھا بی بی کو کسی بنوحاشے میں سے کسی مرد کو ساتھ نہیں لیا خواتین کو ساتھ لے کی گئی کتنے بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں حسن اور حسین ایک سال کا فرق ہے دونوں کو لے جائیں یا دونوں کو چھوڑ جائیں ایک کو گھر میں رکھا ایک کو ساتھ لے کی گئی حسن کو گھر میں چھوڑا حسین کو ساتھ لے کی گئی کیوں حسین کو ساتھ لے کی گئی اس لیے ساتھ لے کی گئی کہ جس حسین کے آنے پر حامل حدیث اور صاحب حدیث ممبر سے نیچے گتر آیا کرتے تھے اس حسین کی موجودگی میں حاکم وقت کسی جھوٹی حدیث کا سہارہ لینے کی کوشش نہ کرے کتنی بیٹیاں ہیں دو بیٹیاں ہیں زینب امی کلسون یا دونوں کو لے جائیں یا دونوں کو چھوڑ جائیں ایک کو ساتھ لیا ایک کو گھر چھوڑ کے گئی کیوں جس نے اکسٹھ ہجری کی کربلا میں خاموش رہنا تھا اسے گھر میں چھوڑا اور جس نے اسی نہزت کو انہی خطبوں کو اسی انداز سے آگے بڑھانا تھا اسے سیدہ ساتھ لے کے گئی تاکہ زینب سیکھ لیں کہ کس طرح سے تاغوت اور باطل کو للکارا جاتا ہے یہاں تک کہ ابن خلدون جیسے متعصب موررخ نے لکھا کہ فاطمہ زہرہ جب چل کے جا رہی تھی آپ کے چلنے کا انداز ہو بہو رسالتِ معاب کی جیسا تھا اب فاطمہ زہرہ یا تو چلتی ہی ایسے تھی یا آج یہ انداز اختیار کیا کیوں تاکہ ضمیر انسانی پر دستک دے سکے اور پھر بی بی پہنچی ہیں پتا تھا آج مجھے کوئی بیٹھنے کیلئے جگہ نہیں دے گا ایک خاتون کیلئے نہماروں کی درمیان کھڑے ہو کے خطبہ دینا مشکل مرالہ ہوتا ہے تو ساتھ اپنی نشست کا انتظام کر لیتی گھر سے لے کے چلی جاتی لیکن نہ کھڑے ہوگی یہ معمولی بات نہیں ہے جتنا جس کا احساس بلند ہوتا ہے اس کی مصیبت اتنی بلند ہوتی ہے تاریخ انسانی میں تاریخ انسانی میں کسی باپ نے اپنی بیٹی کا اتنا احترام نہیں کیا جتنا احترام محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی فاطمہ زہرہ کا کرتے تھے یہ سہائے ستہ کے الفاظ ہیں کل ماں جب بھی فاطمہ زہرہ آتی پیمبر کیا کرتے تھے پیمبر کھڑے ہوتے اور آگے چل کے جاتے تھے پانچ کام کرتے تھے پیمبر سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے پھر کھڑے ہو کے انتظار نہیں کرتے پھر خود فاطمہ کی طرف چل کے جاتے تھے تیسرا کام کیا کرتے تھے پھر بی بی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور چوتھا کام پھر بی بی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے اور پانچ ماں کام پھر بی بی کے ہاتھ کا استشمام کرتے تھے سنتے تھے اور کبھی بی بی نے پوچھ لیا بابا یہ کیا کر رہے ہیں کہ میں جنت کی اسی سیب کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور چھٹا کام کیا کرتے تھے پیمبر پھر واپس اپنے ہمراہ لے کے آتے فَعَجْلَ صَحَافِ مَجْلِسِ ہی اس جگہ بٹھاتے جہاں پہلے خود بیٹھے ہوئے ہوتے تھے لکھنے والے نے یہ نہیں لکھا کہ بٹھاتے اور خود کیا کرتے کیا پیمبر بیٹھ جاتے یا بیٹھ جاتے یا پھر جب تک فاطمہ بیٹھی رہتی پیمبر کھڑے رہتے وہ فاطمہ زہرہ جس کے آنے پر محمد مصطفیٰ کھڑے ہو چل کے جائیں ہاتھ پکڑے بوسہ لے ہاتھوں کا استشمام کریں اور بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھائیں آج پہلی مرتبہ زندگی میں اسی مسنت کے سامنے فاطمہ اہزارہ کھڑی ہیں اور سب بیٹھے ہیں اب کیا خطبہ دیا دو خطبے ہیں جناب سیدہ کے سینگنے میں سکت نہیں ہے اس لیے اب میں مختصر کر رہا ہوں چند جملے کہوں گا آپ کی زہمت کو تمام کر دوں گا دو خطبے ہیں ایک مردوں کے سامنے دیا ایک گھر جا کے بعد میں خواتین کے سامنے دیا جو خطبہ مردوں کے سامنے دیا حاکم وقت کے سامنے اس میں تریسٹ آیتیں جو خطبہ خوادین کے لیے ارشاد فرمایا اس میں صرف سات آیتیں یہ فرق کیوں ہے اس لیے کہ چار دن پہلے پانچ دن پہلے جب خطبی مرضبت نے کلم دوات مانگا تھا تو کسی نے کیا کہا تھا کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے آج سیدہ زہرہ نے اتنی آیتیں پڑھیں کہ جب قرآن کی آیتوں سے چاروں طرف حصار قائم کر دیا اور سامنے والے کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تو پھر پلٹ کے حدیث کی طرف گیا اور حدیث نہیں تھی اس لیے جھوٹی حدیث کا سہرہ لیا کیا کیا سیدہ زہرہ نے بس میرے عزیزو جس کے بعد مسنت پر بیٹھنے والے کو احساس ہوا کہ اگر یہ خاتون کچھ دن اور زندہ رہ گئیں اور اسی طرح سے لوگوں کے ضمیروں کو جنجوڑتی رہیں تو پھر ہمیں کوئی اس مسنت پر نہیں بیٹھنے دے گا اور بی بی نے صرف خطبے پر اکتفاہ نہیں کیا ہے ایک ایک انساہ اور ایک ایک مہاجر کے گھر جا کے دروازے پر دستک دی اٹھو جو بات پیمبر سے سنی تھی غدیر میں آ کے اس کا دفاع کرو حق پائمال ہو رہا ہے یہاں سے بھی گھر نہیں گئی ہے کہاں پہنچی ہیں جنابِ حمزہ کی قبر پر جا کے بیٹھ کے گریہ کر رہی ہیں اے کاش آپ ہوتے تو آج حق اس طرح سے پائمال نہ ہوتا محبوب ابن لبیب اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہا تھا دیکھا نبی زادی جنابِ حمزہ کی قبر پر بیٹھیں ہیں بیوی کو بھیجا جا کے پوچھو میں نے سنا ہے کچھ دیر پہلے فاطمہِ زہرہ دربار گئی تھی علی کے حق کے لیے پوچھو جا کے کیا خلافت واقعا علی کا حق تھا گئی اس کی سوچا جا کے پوچھا بیوی نے فرمایا مگر کچھ شک ہے تمہیں اس نے پھر بھیجا جا کے پوچھو کیا دلیلِ خلافتِ علی پر فرمایا انسی تم الغذیر کیا تم نے غذیر کو فراموش کر دیا اس نے سبارہ بھیجا اگر خلافت علی کا حق ہے اور غذیر علی کی خلافت پر ذلیل ہے تو علی خود کیوں نہیں گئے اب فاطمہِ زہرہ کے چہرے پر جلال آیا ایک مرتبہ فرمایا کیا تم نے پیغمبر کی زبان سے یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ علی کی مثال اس امت میں مثل کعبہ ہے کعبہ کبھی بھی لوگوں کا تواف نہیں کرتا لوگوں پر واجب ہے کہ وہ کعبے کا تواف کریں علی ایسا امام نہیں ہے جو تمہارے پیچھے بھاگے کہ مجھے خلیفہ مان لو مجھے امام مان لو نا علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں علی کی ضرورت ہے